ہاں شیطان بڑا دشمن ہے بدبخت ہے وہ بھی پیچھے لگا رہتا ہے چنانچہ وہ کیا کرتا ہے کہ جب افتاری کا وقت تو تینا تو اس وقت عورتوں کو تو افتاری کے تیار کرنے میں لگا دیتا ہے وہ جلدی نہیں تیار کرتی لیٹ ہو جاتی ہیں چنانچہ ادھر سے آخری آدھا گھنٹہ رہ گیا افتاری کے اور ادھر سے کام زیادہ سارے رہ گئے تو بیچاری بھاگی پھر رہی ہوتی ہیں پانی کا آئیں نمک کا آئیں میرس کا آئیں پکوڑے بنانے ہیں تیل گرم کرنے ہیں یہ کرنے ہیں تو کام زیادہ اور وقت کم یہ اس کا طریقہ ہے عورتوں کے ساتھ اس لیے کہ افتاری تیار نہ ہو تو گھر کی عورتیں نروس ہوتی ہیں پریشان ہوتی ہیں کہ افتاری کے وقت ہم گھر کے مردوں کو کیا کہیں گی کہ چیزیں تیار کیوں نہ ہو سکیں مگر اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ زہر سے پہل زہر کے بعد کا جو وقتیں ہیں اس وقت تسلی سے بیٹھ کے باتیں کروائے گا اور وہ کام ہی اس وقت شروع کریں گی جب ٹائم تھوڑا رہ جائے گا اب اکل مند عورتوں کو کیا کرنا چاہیے کہ افتاری کا جو کچھ ہے وہ اس طرح تیار کریں کہ روزے کا وقت ختم ہونے سے پندرہ بیس منٹ پہلے وہ سب سامان تیار کر کے فارغ ہو جائیں پندرہ بیس منٹ پہلے پھر پندرہ بیس منٹ تک تو چیز ویسے بھی گرم رہتی ہے کہاں اتنی تھنڈی ہوتی ہے انسان آرام سے اس کو انجوائے کر سکتا ہے کھا سکتا ہے تو عورتیں پندرہ بیس منٹ پہلے تک اپنے سارے کام ختم کر کے پھر وہ جو پندرہ بیس منٹ ہیں گھر کے بچوں کو بھی پاس بٹھا لیں خود بھی بیٹھیں سب عورتیں اور مل کے دعا مانگیں یہ جو دعا ہے نا اس سے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں اس وقت میں اتنی برکت ہے کہ ایک لمحہ بندے کو ولی بنانے کے لئے کافی ہے ایک لمحہ یہ ایسا وقت ہے کیونکہ اللہ کے محبوظ علم نے بتلا دیا کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے اب مانگو جو مانگنا ہے تو اس وقت میں دعائیں مانگیں نہ آپ کو ساس کا شکوہ کرنا پڑے گا نہ آپ کو بہو کا شکوہ کرنا پڑے گا نہ خامن کا شکوہ کرنا پڑے گا کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی بچی کے رشتے نہیں آتے بھئی کیوں پریشان ہیں دعا مانگیں اللہ تعالیٰ دینے کے لئے تیار ہیں اس کے خزانے میں تو سب نعمتے ہیں